قسمانی آئی دارا ہر آنکھ کا ہتارا جو جو سمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن کے حقائق کھلتے جائیں گے اور قرآن اپنے آپ کو منوائے گا یہ یاد رکھنا قرآن اپنے آپ کو منوائے گا ہم مسلمانوں نے تو قرآن سے بے وفائی کی ہے قرآن کے حقوق ادا نہیں کی ہے لیکن قرآن اپنے آپ کو منوائے گا یہ زندہ کتاب ہے ایسے نہیں پادری جل رہے اس کو جلاتے ہیں ارے ایک پادری کے جلانے سے قرآن دنیا سے مٹ نہیں جائے گا خدا کی قسم اور ابرے گا قرآن کے لیے اور آخری شعر ہے اقبال کا وہ کہتے ہیں چون بجا رفت ہوئے چون بجا رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شبد جہاں دیگر شبد وہ کہتے ہیں قرآن جب اندر اتر جاتے ہیں تو انسان بدل جاتا ہے اور جب انسان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے جب قرآن اندر اترے لیکن ہمارے ہاں قرآن اندر کہاں اترتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا ہم ہیں وہ لوگ ہم ہیں جھوٹ کے انو بولیں سچائی کا اقرار کرو ہم ہیں وہ لوگ کہ ہمارے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا اوپر اوپر سے لفظ بھی ہیں آواز بھی ہیں کلاتے بھی ہیں تجوید بھی ہیں تلفز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن قرآن اندر نہیں اترتا اندر اتر جائے تو جان بدل جائے انسان بدل جائے اور جب انسان بدلے گا تو پھر جہان بدل جائے گا اور مجھے یقین ہے جب قرآن کریم کے ساتھ ہم سچا تعلق قائم کریں گے قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کریں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کو اندر اتر لیں گے تو خدا کی قسم ہم بدل جائیں گے ہمارا زوال اروج میں بدل جائے گا یہ دنیا پھر ہماری ہوگی ہم قرآن کو اپنا قائد مانیں گے دنیا ہمیں اپنا قائد مان لے گی صحابہ نے قرآن کو قائد مانا تھا قرآن کے پیچھے چلے قرآن نے ان کو بلندی عطا کر دی ہمارا زوال اروج میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو نہ تھامیں یہ آخری نکتہ ہے آخری بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ قسمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ادارہ